اسلام علیکم ناظرین آج 6 ستمبر یوم دفاع کے موقع پر اور آج ہم یہاں موجود ہیں ہم آج ساتھ موجود ہیں عرفان فورمن جو کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں ہم ان کا بہت شکر گزارہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یوم دفاع پر جو ہے خراج تحسین شہدہ کے لیے پہنچایا جا رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلاب کے فول دستیں ہمارے مانجی ٹرس کے سلاودین بھائی اور یہ شارو خان ہندو حسیند کے سردار ہندو حسیند کے شارو خان بٹی صاحب اور مارواری بٹی تنظیم کی جانب سے دیئے گئے ان کو گل دستیں یہ وہ پہلائے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے چھوٹے شہدادے ہیں یہ آج ہمارے یوم دفاع ہے شہدہ پاکستان کا یہ دن جو ہم بڑے احترام اور عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں کنڈی شہر میں مقام شہادت جی اچکیو راولپنڈی پاکستان حوالدار ریاض احمد مغل شہید گیارہ دس دو ہزار نو میں بر روز اتوار کو جی اچکیو میں دیشت گردوں کے حملوں میں شہید ہوئے آج چھ سپٹمبر کو پاک فوج کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اسی دن کے نسبتی اسی نکتہ نظر سے آج چھ سپٹمبر ہے شہدہ پاک فوج کا یہ دن ہم بڑے عزت احترام سے مناتے ہیں مارواری بٹی تنظیم پاکستان کی جانب سے اور چیف سردار ظلفکار علی بٹی اور شہر خان پاکستان اور جناب سماج صدار تنظیم کے جناب فورمن صاحب عرفان بٹی اور فورمن صاحب اور مان جی تنظیم کے جناب خاتم اعلیٰ اور جناب آج ہم ان کے شہرہ کے ایم ایک بٹی نام کنچے ہیں وہاں پہ ایم ایک بٹی اور شہیدو وفا کی تصویروں تُوہے وطن کی ہواے سلام کہتی ہے تیرا ہی حق کی شہیدو اللہ ہوں لگانے آگ جو آئے تھے آشانے کو وہ شولے اپنے لہوں سے بچھا دیے ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں مانجی ٹرس کے ویل فیر کے جو ہے اپنا خادم اعلیٰ ایم ایس بٹی صاحب کیا کہنا چاہیں گے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے جو وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے جو اپنے شہیدو کی قربانیوں کو فراموش کر دیتی ہے ہم کو یہ دن کی تو تو اترام کے ساتھ منحنا چاہیے اور ان قربانیوں کو جو آئے گا نہ ہونے سے ہم اپنے وطن کے لیے تن مندھن قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے اور تیار رہنا چاہیے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سماج سوا کے بانے عرفان فورمین صاحب جو آلیہ ٹھیکے دار بھی ہے اور ہم ان کو ٹھیکے دار بھی کہتے ہیں ٹھیکے دار صاحب کیا کہنا چاہیں گے اب یہ آج چھ ستمبر ہے شہداؤں کی قربانی ہے اور یہ ہمارے لیے بہت مقدس دن ہے یہ میں پاکستان کے لیے اور اس عوام کے لیے یہ ہمارے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں آج پھول چڑھانے کے لیے اور خراجتیں سندھ پیس کرنے کے لیے اور پاک پوجھ زندہ بہت ہم پاک پوجھ کے ساتھ ہیں ہمار پاک پوجھ ہے تو پاکستان ہے ناظرین نیسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار جو کہ ہندو پاک کے چیف سردار صاحب کیا کہنا چاہیں گے اب چیف سردار ماروڑی بھٹی بھرادری پاک آج ہم پاکستان کے پاک فوج کے شہدہ کو خراج تحسن پیش کرنے کے لیے آپ حاضر ہوئے ہیں